تراوی کا مسئلہ پیش آتا ہے وہ پڑے آسانتھ کہتے ہیں تراوی آٹھ پڑھنی چاہیے آپ کہتے ہیں بیس پڑھنی چاہیے وہ کہتے ہیں دلیل میرے پاس پیغمبر کی حدیث ہے رسول اللہ نے آٹھ پڑھی ہے جب در سے پوچھے دلیل کیا ہے توجہ رکھنا آپ کہتے ہیں یہ بیس رکعہ تراوی حضرت عمر کی سلمت ہے وہ کہتے ہیں آٹھ نبی نے پڑھی ہے آپ کہتے ہیں کہ عمر نے بیس پڑھی ہے وہ پھر سوال کرتا ہے یہ بتا کلمہ نبی کا پڑھا حضرت عمر کا پڑھا ہے اب تیرے پاس جب جواب نہ بنے اتنی بات کہہ دوتی ہے حضرت عمر دین نہیں سمجھتے تھے تو زیادہ سمجھتا ہے میں نے کہا کوئی جواب تو نہیں ہے اس کا جواب تو بھرا دیتا یہ بات سے نشید فرمالے میں کہیں کہ مسئلے کے زور نہیں دیا رہا میں اس میں تفصیلی بات کی بدائے بنیادی بات کہہ رہا ہوں یہ ذہن نشید کا جو یہ کہتا ہے بیس رکعات تراوی حضرت عمر کی سنت ہے وہ بات کو سمجھا نہیں ہے ہم کہتے ہیں بیس رکعات تراوی اللہ کے نبی کی سنت ہے یہ بیس رکعات تراوی اللہ کے نبی نے پڑھی ہے حضرت عمر کی سنت بیس نہیں ہے حضرت عمر کوئی سنت اور ہے میرے نبی نے تین داتے بیس رکعات تراوی کی جماعت کرائی ہے اس کے علاوہ جماعت نہیں کرائی ہے اللہ کے نبی آگ نے تین داتے جماعت کرائی ہے پورا مہینہ جماعت کیوں نہیں کرائی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں پورا ماہ جماعت کرا دیتا ترابی تن پر فرض ہو جاتی ترابی بیس پڑی ہے اور تین دات جماعت کرائی ہے ہاتھ عمر سے پوچھے پھر آپ نے تیس دات تین داتوں کی بجائے پورا مہینہ جماعت کیوں کروائی ہے ہاتھ عمر بتا رہے ہیں میں کہا تو میرے نبی کی سنت اور تین داتوں کی بجائے پورا مہینہ جاری کر دیا جائے تو یہ بیس ارکار سنت نبی کی ہے پورا مہینہ جماعت سنت عمر کی ہے بیس سرکات ترابی سنت حضور کی ہے اور پورا مہینہ جماعت سنت حضرت عمر کی ہے